موسیقی آنے والے وقت میں انسان کیسے دکھا کریں گے؟ عمر کے ساتھ ساتھ ان کے باڈی اسٹرکچر میں کیا بدلا ہوگا؟ حسین آپ کے سوال ہمیشہ مجھے چونکہ دیتے ہیں اور ان کا جواب بھی آپ کے پاس ہی ہوتا ہے اس لئے آپ خود ہی بتا دیجئے کیسے دکھیں گے انسان؟ انسانوں کے شریر کا میناخشی شیپ کیسا ہوتا جائے گا؟ اس میں بہت ساری چیزیں ذمہ دار ہیں امریکی ریسرچرز نے اس کی 3D image ایک تیار کی ہے جو ہم اس وقت سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کوبڑ والی گردن، مڑے ہوئے پنجے، نبے ڈگری تک مڑی ہوئی کوہنی دماغ کا گھڑتا ہوا سائز کچھ ایسی تصویر ہوگی کیا بات کر رہے ہو سین آپ شریر کا شیپ اتنا زیادہ پگڑ جائے گا سوچ کے ہی ڈر لگ رہا ہے لیکن ایسا ہوگا کیسے ہوسین یہ بھی بتائیے یہ بہت اہم سوال ہے دیکھئے جو تکنیک، جو تکنولوجی، موڈن ورلڈ کے لیے وردان ہے اسی سے ایجاد ہوئے گیجٹس کا استعمال ہمارے باڈی کے سٹرکچر کو خراب کر رہا ہے ایم بیلنس کر رہا ہے جیسے آفیس، گھر میں، گھنٹوں ایک ہی پوششر میں بیٹھنے سے گھردن کی مسلز اور سپائنز پر پریشر پڑ رہا ہے اس سے پیٹھ جھکنے لگتی ہے لمبے وقت تک ایسا ہونے سے شریر اسی پوششر کو ایکسپٹ کرنے لگتا ہے شریر کی آدت بننے لگتی ہے جس سے کوبر نکلنے کا ڈر بڑھ جاتا ہے بات تو آپ نے ٹھیک کہی حسین ہم گیجٹس کی بات کر رہے ہیں اور موبائل کی اگر بات ہو تو ہمارے ساتھ ہر وقت موبائل رہتا ہے اور ہمیشہ فون پکڑے رہنے کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیاں مڑھنے کی جیسی محسوس ہوتی ہے کوہنی کا بھی یہی حال ہے موبائل چلاتے وقت کوہنیاں اسی طریقے سے رہتی ہے یہ پوششر ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے یہاں کی نسو پر بھی دباف پڑتا ہوگا اور پھر موفمنٹ بھی تو بلوک ہوتا ہے بلکل مناخشی اور دماغ کی اگر بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دماغ کا استعمال کرنا ہی کم ہو گیا ہے اور دماغ کا کم استعمال برین کی کیپیسٹی کو گھٹانے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ہوتا شریر کا یہ سٹرکچر ایمبیلنس کئی روگوں کی وجہ بنتا ہے جیسے کی کانسٹیپیشن کولائٹس سر وائیکل سپونڈلائٹس اور نروز پرابلم بھی اور اسی لیے زندگی کی گاڑی اگر بغیر روگوں کے چلانی ہے تو سبھی بوڈی پارٹس کا بیلنس رہنا اور یہ سنتولن تو یوگ سے ہی بنایا جا سکتا ہے اور یہ ہوگا کیسے یہ جانتے ہیں یوگ گرو سوامی رام دیو سے آج سوامی جی گھڑ سواری کرتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت آپ کا پرنام سوامی جی اور دھوڑے پہ بیٹھنا بھی بڑے سنتولن کا کام ہے سوامی جی پرنام آج جو ہے چل بھائی یاد دھیرے دھوڑنا ہے یہ بھی آج گھاس کھانے کے موڈ میں چل چل آج یہ لگ رہا ہے چلنے کے موڈ میں نہیں ہے اب یہ گھوڑے کا بھی من آج گھاس کھانے کو کر رہا ہے کیونکہ اس کو ہری ہری گھاس دکھائی دے رہی ہے اور اس کو آگے لگ رہا ہے کہ مجھے تو یوگ کرنے جانا نہیں ہے یہ تو اپنے بس 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 یہ تو اپنے کربیوگ میں رہتا ہے نیرانتر جو ہے برکا برکا رہتا ہے گھوڑا بڑا پیارا ہے اس کو میں روز روٹی کھلاتا ہونا تو یہ ہم سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور جو ہے گھوڑے کے ساتھ میں دوڑے خود دوڑے اور یہ سٹریکشنر بیلنس کے لیے کافی ایکٹیوٹیز ہیں یہ نابی کے اوپر دیا رکھ کر کے اس کو جلاتے ہیں پھر اس کو کیسے نابی کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی ہمارے مراری پورانے بالک ہے وہ دکھا رہے ہیں سٹریکشنر بیلنس ہوتا ہے ہم مساج کرتے ہیں اس سے بھی سٹریکشنر بیلنس کرتے ہیں اور یہ جو پورا معاملہ جگمگا جاتا ہے تو کاریو پریکٹک بھی کرتے ہیں تو دیپک جلا کے اس کے اوپر لوٹا رکھ دیتے ہیں اور اس سے جہاں پوری ڈگی بھی نابی اپنے نابی اور کوڑی اپنے ستھان پر آ جاتی ہیں یہ دوڑوں ہی گربڑ ہوتی ہیں اب کوئی ایسے یوگ کرے جس میں پورا سنتونر بنتا ہے جیسے ہماری شتھا مہی بھیجیا کرنے ہی تو پھر تو کوئی پرشنی نہیں ہے لیکن ایسا تو ابھیاس کے بعد ہی ہوتا ہے تاڑاسن کرنے سے تیکشنر بیلنس ہوتا ہے تریکشنر بیلنس ہوتا ہے ایسے اور ایسے تریکشنر بیلنس ہوتا ہے یہ ہو لے ہو لے ایسے ایک ریدم کے ساتھ بیائیام میں اور آسر بھی یہ انتر بھی ہے سرسکم آسرم پریتنا شہیتھلے 28 سماپتی بھیامتی برہیک پروک آسرم بھی کیے جائیں تو بیائیام کی شرے میں جاتا ہے اور کوئی بھی بیائیام جب سہجتہ سے کیا جائے تو آسرم کی شرے میں جاتا ہے ایسے تاڑا سن تریک تاڑا سن تریکونا سن اونا سن یہ پادہنس کا سن ایک سٹریکشنر بیلنس کے لیے جائے دوسرا بھی سروت ہوتا ہے پیر توڑو پیر سیدھے پیر پاس میں بائی پیر کو ایچ دیا اور بنجا با ایسے بائی طرف کر کے کندے کے اوپر سے دیکھا یہ بھی سٹریکشنر بیلنس کے لیے بہت اچھا ہے ایسے ہی دوسری طرف سے ایک پیر ایسے دونوں پیر سیدھے رہتے ایک پیر ایسے سائیڈ میں ایسی چل گیا اور اس کو ایسی کیا اور یوں اوپر کے اور دیکھا ایسے تو اس میں پورا سٹریکشنر بیلنس ہوتا ہے کندے کے اوپر ایسے دس بیس سیکنڈ سے لے کے آدھا منٹ تک ایسے ٹھہر جاتے ہیں ایک استھیتی اردھ چکراسن پون چکراسن تو بیٹی آپ کرو پون چکراسن پون چکراسن جو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس کے لیے تو ایسے ٹھوڑا چلو واپس آجاؤ ابھی واپس آو ایسے کھڑے کھڑے پیچھے جھوک جانا میرے کو دیکھ کر کے آپ لوگ مت کرنا چلو بیٹی واپس سوامی جی یہ دنیا گول ہے اور گھوم پھر کر کے ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ ویسا اشارہ ایک ریسرچ سے ملا تو آج ہم نے جو سٹریکچرل ایم بیلنس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ذرا اس کو اس پر ایک بات تھوڑی سے آپ سے کر لیں امریکہ کے ویگیانکوں نے سوامی جی جو 3D ایمیج تیار کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسان کیسا دکھے گا اس کا باڈی سٹریکچر کیسا ہوگا کوبر والی کمر مڑی ہوئی سی انگلیاں اور کونیاں دماغ کی کیپرسٹی جو ہے وہ کافی گھڑ جائے گی اور اس کی وجہ ہے وہ تمام ٹیکنالوجی سے جڑی وے گیجٹس جن کام اس وقت بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو سوامی جی ایک ایک کر کے شریر کے انگلوں کو بیلنس کریں گے لیکن وام اپ سیشن کے آپ نے شروعات تو کری دیئے لیکن سب سے پہلے ایک چیز تو یہ سمجھائیے کہ آپ کو یہ سٹڈی کیسی لگی آپ کی اس پر کیا رائے ہیں اور دوسرا یہ کی کی سٹرکچرل ایم بیلنس ہوتا کیا شروعاتی تورپی اس کے لئے انیتا جی کا پنکت جی کا اور پورے انڈیا ٹی وی کی ریسرچ ٹیم کا بھی دھنیواد ہے کہ جو ہیلس کے سکریٹس ہیں اس کو عام لوک بھاشا میں لوگوں کو جو سمجھ میں آتا ہے ارے بھائی دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ ہو کی آرہ تو بھائی آپ میں دیکھو ایک ابھی ہم یہ بھجنگ آسن کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ جگانا بہت ضروری ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ ہیلتھ آویرنیس کہ دیکھو یوگ ویم خووے تو کیا ہوا یوگ ویم خووے تو تمہارے شریر کی بری حالات ہو گئی تم ینڈ ینڈ ہو گئے انکولوجی سپلائیٹیز یہ سروائک سپلائیٹیز 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 بگڑ گیا اب اس کے لئے میں سو بار اس لئے میں بولتا ہوں روز یہ میرا روز کا کارکرم ہے میں روز اس بات کے لئے پرنہ دیتا ہوں خود کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرا جیون ہی میرا سندیش میرا اپدیش ہے میں خود سو بار یہ کرتا ہوں اور کتنی دیر میں دو منٹ میں یہ بیٹیا تو آج جب بردست یوگ میں لگی ہوئی ہے جو ایسے کر لیں گے انکہ سٹیکچر کبھی بگڑی نہیں سکتا وہ سو سال ینگ رہیں گے لیکن یہ بیٹیاں بھی جب تک ان کے شادی نہیں بچے نہیں تب تک پورا کرتی پھر بعد میں چھوڑ دیتے چھوڑنا نہیں بیٹی سو سال تک ایسے رکھنا آپ کو بھی شتیقہ جی کو بھی جو جو مناخ سی جی کو بھی ان کو ہمیں بڑھا ہونے 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 میں شادی بال بچے ہونے کے بات ہونے شروع کیا ساتھ اور ہم چھوڑنے والے نہیں پوزا میں نہیں چھوڑیں گی میں عام لوگوں کی بات کر رہا بچے پہلے تو فٹنس میں میں نے دیکھا بوڑی بیلڈرز کو پہلوانوں کو پہلے تو کرتے اور بعد میں دیکھو ایک بہت بڑا ایک جامپل ہے کی یہ بیٹیا تو ارے بیٹا تمہاری فیسلن بھری راہوں میں چرا کانٹے بڑے ہیں چکنائی بہت ہے آہ تو مضبوط مضبوط بیٹیا بھئی آج تو مجھے لگتا یہ کچھ وشیش ہی پری اتنی سے کر رہی ہے تو میں نے دیکھا بوڑی بلڈرز کو جو ہے پچاس سال میں بوڑے ہو لیتے ہیں ایک آپ آت کو چھوڑ دیجئے لوگ پچیس تیس سال تک بوڑی بناتے ہیں اور پچاس سال تک بوڑے ہو لیتے وہ سارے جو ٹولے شولے بنایے تھے وہ سب ڈہے جاتے لوگ میں دیکھا پہلوانی کرتے کھیلتے دو ریٹائر ہوگئے ورلڈ کپ جیتتے ہی پھر وہ ریٹائر ہو کر کے تھوڑی دن تو ایڈ پیڈ کرتے ہیں پھر ایڈ بھاڑی 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 تمہارا کریج ختم ہوگیا سوامی جو کھیتر میں ہیں یہ یوگ جیون بھر کا ہمارا ایک سادھن ہے یوگ کرنا ہے اور یوگ جیون جینا ہے تو جو یوگی ہوں گے وہ ایسے ایڈ بینڈ نہیں ہوں گے سٹریکچرال بیلنس کے لئے مکر آسن بھوجنگ آسن سلب آسن دھرور آسن مرکٹ آسن یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور سٹریکچرال ایمبیلنس ہونے سے بہت رہ کے پروبلم ہوتی ہوں ان سے بھی بچ جائیں گے اور جو بیٹیوں کی طرح کریں گے یہ تو پدما آسن میں اٹھ رہی ہے دو بار اٹھو بیٹا کیا بات رہے اور ادھر جو ہے پیر یوگا میں ہنمان آسن چل رہا ہے تو آج جوڑی جوڑدار بنی بھی ہماری بیٹیوں کے تو دیکھو سب کچھ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ایک نیمت یوگ کیا کرنا اور ایڈوانس یوگ کیا کرنا دونوں کی inspiration motivation training ہم یہاں سے دیتے ہیں سوامی جی امریکی ریسرچرز کے مطابق موبائل فون لیپ چاپ کے زیادہ استعمال سے گردن جو ہے جھکی اسی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے گردن کی مسل پر کافی پریشر پڑتا ہے اور پھر آگے چل کر اس کے کوبر میں بدل جانے کا ڈر زیادہ ہے تو سوامی جی پیٹ جھکی جھکی نہ رہے اس کے لئے کون سے ابھیاس کیے جائیں اور یہ فون نام کی جو بلا ہے اس سے مکتی کا کوئی سادھن اگر ہے تو وہ بھی بتا دیجئے پھون نام کی جو بلا ہے اس کا بہت تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہونے پر استعمال کیا کرے باقی بھو جنگ آسن کے چار عبیاس آگے جھکنے والے پیچھے جھکنے والے ابھی بیٹیا بھون من آسن کر رہی تھی بھون من آسن دیکھو پون آسن کپوت آسن مکر آسن کے دو آبیاس دھنور آسن کے دو آبیاس ایک ایک کر کے آج آبیاس کو دھی رج سے سیخ نہ اور پھر یہ جو کبڑا روگ ہے جس کو انکلوج پولائیٹیس کہتے ہیں پھر اسی کے بھائی بندھو ہے اس کی کٹم بھ کا فیملی پورا کنبا خاندان ہے سیلپ ڈیس کے شیٹی کالومس پولائیٹیس اور پھر یہ پورے شریر میں سٹیپنیس فیبرومالجیا یہ سارے روگوں کا آج انت ہو گا بس سہجتہ کے ساتھ ایسے کرتے جانا آج کل میں دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی پر بھی باقی چینلوں پر بھی ہری دوار میں موسیلہ دھار باریس اور کل ہری دوار میں تھوڑی سی جگہ برسا تھا یوگ گرام میں برسا یوگ پیٹھ میں نہیں برسا آج صبح صبح جرور موسیلہ دھار باریس تین آئی بجے سے اس لئے آج ہم نے پویتر یج سالہ میں ہمارے پویتر نکول دیو جی یجن کر رہے ہیں یوگ یجن اور اس کے ساتھ ہم آج اس پرمپرا کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دیکھو یہ سالبھاسن ایک ایک پیر کو اٹھانا آگے پیچھے سات پیر کو اٹھانا اور پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ یج وئی سترمہ گو یج وئی سترمہ نو یج جس پرامیتا بھوا اور دھو دھو یہ سارے کے سارے یہ مہیمہ کیا ہے یہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے ایسا پورا کا پورا یہ انوش تھان کی جس جس اوش دی کو ہم کھانے میں پریوک کرتے آج سوامی جی دیکھ نے اپنا کپڑھائی ایسا ڈیزائن کیا ہے ہم روگوں سے ترتے یہ فون ہی نہیں رکھا جائے گا اس میں نا پیسہ لیکن آپ کی جو یودھا بچیاں ہیں ان کے کپڑوں میں پاکٹ ہے تو سوامی جی جو لوگ فون بہت استعمال کر رہے نا ان کے گردن کے پیچھے جو ہڈی وہ بڑھ جاتی نکیلی سے اور پون برشک آسن تو بیٹیا کریں گے کرو بیٹیا آپ کرو برشک آسن کرو برشک آسن پون برشک آسن کریں گے ان کے تو گردن میں پروبلم آئے گی بہت ضروری ہونے پر فون سنا کریں جو فون پر لفاج باجی کرتے رہتے ایک نام رکھاؤ من تھلوے کیا نام ہے تھلوے کوئی کام نہیں اس فون پر لگے ہوئے اور فون پر گینگ تیار ہوگئے ہمارے بھی پیچھے لگا تھا شد ہمارے بڑے بھائی رضی سرما جی کے بھی پیچھے لگا تھا من فون کے اوپر پھالتو کی گالی گالوچ فالتو کی ویڈیو سب دیکھتے رہتے اس میں کیا آپ ہے دیکھو تین چیزیں بڑی خطر خطر ناک ان ایکشن رون ایکشن اور ریاکشن ہمیں اس ان ایکشن رون ایکشن ریاکشن سے ایک پرکار کا ایک پرماد ہے جس میں ہم اپنا سمیش شکتی اور جا اپنی جیون کے انمول اکشن ایسی ویرث گوا دیتے کسی سے پوچھے کیا ہو رہا ہے بس ٹائم کٹ رہا ہے ٹائم کٹ کٹ کھا رہا ہے ٹائم تم کو کٹ رہا ہے سمیہ کو تم کٹ نہیں رہے سمیہ تم کو کٹ رہا ہے بھوزن کو تم کھانی کھارے بھوزن تم کھارے چینی نمک میٹھا تیل بھی تم کھارا ہے یہ برگر پیجا تم کھارے تم کہاں پی رہے ہو اور فون بھی ہمارا استعمال کر رہا سمیہ درنگ کول ڈرنگ اور باقی ڈرنگ یہ سب تم کو پی گیا جی میرے بھائی یہ بڑی دکردست بھوزنگ آسان اور مرکت آسان یہ اپرتی بھوزنگ آسان کے چار مرکت آسان کے چار آسان اچھا سوامی جی آج کا جو وشہ ہے دراصل بہت گمبیر ہے بڑی سنجیدگی سے اس پر ہر کسی کو غور کرنا چاہیے وہ تمام لوگ جو گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں جو فون کا استعمال کرتے ہیں اور جن کی زندگی فون اور لیپ ٹاپ اور گیجٹس کے بغیر نہیں چل موڑی دماغ ہے سوچنا نہیں آتا آنکھ ہے دیکھنا نہیں آتا کھانا ہے کھانا نہیں آتا پینے کتنی اچھی چیزیں ہیں پینا نہیں آتا بیٹھتے ہیں بیٹھنا نہیں آتا ایسے بیٹھتے ہیں زیادہ تر لوگ اور یہ جو فون والے ہیں تو زیادہ جھکے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک دشا میں اپنے انگلیوں کو اب دیکھو بھجنگ آسن سو بار دو سو بار کریں گے تو بنوان بنیں گے لیکن ایک دشا میں غلط دشا میں اور وہ بھی ریڈییشن کے ساتھ ریڈییشن کے ساتھ آپ کا فون آپ کا لیپٹوپ جتنی بھی لکٹرونک چیزیں ریڈییشن کے ساتھ ایک غلط دشا میں آپ ہاتھ سے سیدھے رکھیں ایک پریشر کراتے ایک پینچر کرواتے ہیں پیڈانل تیل سے مساج کراتے جیسی کمر کے اوپر مساج ہو رہی ہے یہ ایک پریشر پیٹ میں ہمارے ڈاکٹر ایک پینچر کر رہے ایک پریشر ایک پینچر پھر شرنگی لیچ تھیرابی پھر اس میں ہم سٹیب بھی دیتے تھوڑا تھنڈا گرم سے سکھائی بھی کرتے ہوت اور پریشر بھی بستی بھی دیتے اپواس بھی دیتے ایک ایک ایس تیڑھے میڈے ہو جاتے تیڑھے میڈے تھے صبح ایک بہن بول رہی تھی اس کی چار بہنیں ان بہنوں کے پریوار میں دو چھے ڈاکٹر ہیں سب نے بول دیا تھا تیرا ہاتھ ٹیڑھے میڈے سی دینی ہو گیا گلیا ایک تو ارثریٹس سے ٹیڑھے میڈے ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہاتھ ٹیڑھے میڈے ہو جاتے ہیں کونیاں ٹیڑھے میڈے ہو جاتی ہیں گھٹنے بھی بہر کے اور نکل جاتے ہیں اس کا ایک کارن ہے یہ ٹیکنالوجی بھی ہے ریڈییشن بھی ہے گجٹس کا زیادہ استعمال بھی ہے دوسرا کارن ویٹامین ڈی 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 آدھی کی کمی بھی ہے اس کے سن ٹیرپی بھی لیا کریں دھوک میں بیٹھا کریں وہ کھایا بھی کریں اس کو پچا بھی کھر ی کریں گے تو پچ بھی جائے گا تو جس بھی کارن سے انگ ٹیڑھے میڈ ہیں جو گجٹس کے استعمال سے ہیں جو وات کے کارن سے ہیں جو ویٹامین ڈی وات بڑھ گیا ویٹامین ڈی ویٹ ویٹ ویل آدھی کم ہو بیماریوں کے پردی سوامی جی انٹولرنٹ ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور روگوں کے پردی تو یہ انٹولرنٹ ہماری بہت ضروری ہے زیرو ٹالرنٹ بہت ضروری سارے ٹیڑھے میڈے لوگوں کو سوامی جی ٹھیک کر رہے لیکن فون بنانے والے گیجٹس بنانے والوں نظریں بھی سوامی جی کی پریشانی نہ ہو اس کے لیے آپ نے بہت سارے یوگا بھی ہم سے کروائے لیکن ایک کر 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 سب پہلے ان ڈائیجیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ نابی ڈگنے سے آج شروعات جو آپ نے تھیرپی بتائی ہے نابی کے اوپر دیے رکھنے والی تو یہ نابی ڈگنے کے کارن کولائٹس کی پریشانی ہوتی ہے کبز کی پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کا سمادھان کیسے نکالا جا سکتا ہے اس پریشان کے دو سمادھان ہے ایک تو دو آنس لیٹ کر کے ایک تو میں کہنا چاہوں گا یہ جو بہت زیادہ گلمرس لائف ہے لگزری لائف اور اس میں بھی ایک ایک آدمی تین تین پانچ 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 گھومتا رہتا ہے آدھ ایک ایک کلو بجن ہو جاتا آج موٹے تگڑے بھاری بھائک پتہ نہیں ضرور بھی ہوتی کس پتلے پتلے بھی پون مکتاس کوئی آندولن چلاتے ہیں شکشہ کی چکتسہ کی گلامی آرتک ویچار سانسکر گلامی روگ نشا کی گلامی چار طرف دیش میں جو تبا ہی بچی اس سے دیش کو بچا رہے ایک فون سے کام چل رہا ہمارا یہ پون مکتاس ات تان پاداس ایسے یہ ایک ایک منٹ کریں سوامی جی فون کے ضرورت نہیں پڑی مجھے ہاں اب دیکھو دھیرو بھائی امبانی کے پاس فون نہیں تھا کتنا بڑا سامراج کھڑا کر گئے اب تو جی وں نے گھر گھر میں فون دے دیا لیکن کچھ تیم پات پات لے آئے تو جو جی دا فون کا استعمال کرتے ہیں وہ پاپی ہیں اپراد ہیں ایک تو پرکرتی اور پریابن کا سنتولن بگڑتا ہے جو زیادہ ایسی کا پریوک کرتے ہیں زیادہ گاڑیوں کا پریوک کرتے ہیں زیادہ پیٹرول پھوکتے ہیں زیادہ سنساد دنوں کا پریوک کرتے ہیں وہ سنسار میں بہت زیادہ پردوشن پھیلاتے ہیں وہ نیچر اور انوائرمنٹ کے بیلنس کو بگاڑتے ہیں وہ ارث کا درپیوک کرتے ہیں تو بھگوان ان کو اگلے جرے میں مہاد دریدر بنانے والا ہے جو زیادہ پھون کرنے والے زیادہ پھون 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 رکھتے ہیں اور صرف سوامی کی سمجھ کی عجت نہیں کرتے ہیں تو دونے کام کرنے زہر تو مارکیٹ میں بہت پھین چھانے والے کی گلتی ہے یا بنانے والے کی گلتی ہے جیسے یوگ ہوتا ہے تو ایک ڈسکلیمر کے ساتھ تیکنولوجی سائنس اچھے ہیں دروپیوگ اس کا گلت ہے لیکن کچھ یہ جیسے ہوتی ہیں اب جیسے یوگ ہے یج ہے ست کرم ہے اس کا دروپیوگ کیسے ہوگا اب ٹی وی کچھ دروپیوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کبھی دروپیوگ کرتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا بھائے کم سے کم فون رکھو یہ تین پانچ رکھنا تو بند کرو تین پانچ کرنا چاہیے پہلے بسوں میں چلنے میں لوگ اب یہ انڈیو کو آدھی کیا ہے یہ پبھلک ٹرانسپورٹ ہی تو بس ایک ساتھ نکھال لیتے ہیں تو بھائی پبھلک ٹرانسپورٹ آدھی کا استعمال کرنا چاہیے یہ تو جاگروکتا والی بات تھی نابی ٹھیک ہو جائے گی پابن مکتاسن سے اور منڈو کاسن سے بہت چبردست ہے یوگ مطر آسن اور بھائی کوئی تھپ عدم آسن کر کے اور پھر آگے جھگ جائے پھر تو بات ہی کیا ہے اور بیٹیوں نے تو آج سنت لن میں کمال ہی کر رکھ ہے یوگ کے خونٹے جھنڈے گاڑ آتی ہے بھائی جا ہو یہ تو مدھو اور یہ دوسری ساکشی کی جگہ دوسری آگیا شروطی جوتی اور جوتی کی دھارا کی اچھی دھارا بہر رہی ہے جوتی کی جوتی پرجولی تو رکھی تو بدھ پتم آسن کے ساتھ یوگ مدر آسن تو جوتی دھارا مدھو بیٹیاں بہت اچھا اچھا کریے اور باقی دیکھو یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا یہ بڑا چا وردست پیٹ کی گھڑبڑی نہیں رہے گی بہنجی پیٹ کی گھڑبڑی پاس ترے کی ہوتی بڑی ایک تو کولائی ٹیس اس میں کولوگ گھالی پیٹ کھانے کے بعد کھوٹ ترپلا شدی چون اور دیکھو پپیتا سیوادی جتنا چبا چبا کر کے کھائیں گے اتنا کبز نہیں ہوگا سوامی جی بہت سارے لوگوں میں کئی بار وہ شکایت کر رہے تھے کہ پیٹ درد ہو رہا ہے اور انڈائیجیشن کی بھی دقت ہے لیکن دراصل وہ انڈائیجیشن اور پیٹ درد کسی اور وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے ان کی نابھی ڈگی ہوتی ہے تو یہ نابھی کیوں ڈگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ نابھی بھی ڈگنی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے جی چون اس میں سو گرہ میں دس گرہ مکتہ شکتی کا پیوگ کر لے یا کام دودھا مکتہ شکتی کا اور یا پھر ویٹ گراس کا یا لوکی کا یا الویرہ کا جوس تو پیٹ کی بڑی پروپلم یہی ہے پھر پیٹ میں چھالے ہو جاتے ہیں ہرسلیٹی کولائٹیز ہو جاتا ہے تو پھر تو شیشم پیپل بیل دوروہ دودھی اور یہ لوکی ویٹ گراس اور الویرہ اپرتی میں کام کرتے ہیں تو یہ نابی کو ٹھیک کرنے کا ایک سہل طریقہ بتا دیا نابی ماپنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے بیٹھنے پر پیر کی انگوٹھے جب ایسے ایڈیا ملا دیں پنجے ملے پیر کی انگوٹھے اوپر نیچے ہوں پیر ایک دم سیدھا ایماندارشی سیدھے کر کے آکھنا تو سمجھ رہا ہے سوامی جی میں نے کئی بار کئی انجینئرز دیکھے ہیں جو بڑی نفائی جکھائی کر رہے ہوتے ہیں یہ نابی تو لینے دیجئے ہوسین صرف یہ ٹرک بتائی جا رہی ہے دوری لے کر کے نابی سے پیر کی انگوٹھے تک نفائی جکھائی ہوتی ہے سوامی جی بیک سٹریٹ رہے گی اور دونوں پاؤں سدھے ہوئے ایک تو یہ طریقہ ہے ان کا بھی ماپو ہوسین جی کا تو نہیں دگا ہوا ہے یہ کچھ بھی دگا نہیں ہے آپ کے ساتھ ہوسین بھائی آپ اڈگ ہیں آپ اڈگ ہیں اٹال ہیں اور یہ دنگلیوں کی نیچے بڑی سی دیکھا ہے اس کو ایسے ملالو اور ایسے ایمانداری سے پورا ایسے آتھ سدھا کر کے رکھو اور اس میں یہ پور وے مننے چاہیے کسی کا یہ جو لاشٹ والا پور ویانے ایسے اوپر نیچے مجھے چیک کرائیے آپ کو پور مل رہا ہے ملکل چھیک ہے نہیں پور ایک دم چھیک ہے سوامی جی سب کے ساری سمیٹری بنی ہوئی ہے سب کے ٹھیک کنابھی نہیں دیگی آپ اڈگ ہیں اٹال ہیں ایسے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بار بار جن کو گیس بنتی ہے بار بار سہتی جو کام بھخار ہوتا ہے یہ جو لو ایمینیٹی ہے نا ایک پر سوامی کا پروکن جی انہوں نے پتہ سال اسی کے اوپر کام کیا اور اس کے اوپر یہ جو پندلی دبار ہے نا ایک طرف مو ایک ایسے مکت کیا کر ایک طرف مو کرو ایک پر موڑو تھوڑا ایک طرف ایک پر موڑو ایسے ایک پر ایسے موڑو ایسے ہی دیکھو پھر دوسرا پر اے مراری تیرے کو اپیتہ کی یہ بھی کرنا نہیں آتا ایک پر ایسے موڑنا چاہیے ایک پر پھر اُس کو رکھ کر اوپر ایسے دبانا چاہیے تھوڑا ایسے تو دھیرے دھرے دبانا چاہیے کبھی کسی کے پورے گھوٹنے کے پرمت دبانا اور جن کے ہڈیاں کمجور پھر اُن کو دھیرے دھرے دبانا چاہیے ایسے تو یہ پنڈلی کو دباتے اس سے بھی نابی ٹھیک ہو جاتے پہلے بڑے بجرگ جائے دادا جی کے پنڈلیوں پر پہروں پر پوتے چڑھے رہتے تھے اور پیٹ تک چڑھ جاتے تھے اُس سے بڑیا نابی ٹھیک ہو جاتے ایسے پیر دباتے تھے پہلے بہوے ساسوما کے دباتی تھی اور وہ ایسی پنڈلی دباتی تھی اور لنبا سا آشیرواد دیتی تھی دو دو نہ ہو پوتوں پھلو جیتے جاگتے رہو تیرا بھگوان سکھی رکھے راجی رکھے تیری یہ ہو اچھی تیرا وہ اچھا سا لنبا سا آشیرواد دیتی تھی اور بہت جب تک پورے پیر نہ دباتے تب تک لنبا چھوڑا آشیرواد دیتی رہتی تھی ابیوہا دھنسیلہ سلیت مردھوپ سیونا چتواری تسے وردانتیا آئر ویدیا یشو بھلم آیوشمتی بھوا سو بھاگیواتی بھوا ایسے لنبی چوڑے آشیرواد دیتے تھے اب آج کلوالی بہو کے ہاتھ یہاں پندلے سے اٹھکے گیٹی پہ آگئے مامرہ گڑ گڑ ہوگا بھگوان پچائے چلی سوامی جی اگلا وشایب لے لیتے ہیں یہ پڑھے پڑھے بڑا جور دار ہے سوامی جی اسٹرکچرل ایم بیلنس کا اثر کیا آنکھوں پر بھی پڑتا ہے کیونکہ آنکھوں کا جو بیلنس ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے چیزیں سامنے سے دیکھیں تو صحیح نظر آئیں تو نظر کمزور ہونے لگتی ہے اگر ایسا ہے تو آنکھوں کے لیے کیا ہو پائے ہیں اور آنکھوں کا بیلنس اگر بگڑھلا تو کیا ہوگا پھر سوامی دیکھو دیکھو میں کہہ رہا تھا سردی جو کام بخار سے لے کر کے ہمارے اپرکشن جی مہارات جی گنگو تری میں ملے تھے ہمیں ابھی بھی جندہ ہیں تو ایک ایک پیر کو ایسے اٹھا لینا یا دونوں پیروں کو ایک ساتھ اٹھا لینا اس کا طریقہ یہ ہے یا تو دونوں پیر ایک ساتھ اٹھائیں یا ایک ایک پیر کو اٹھائیں اور سیرشاسن سروانگاسن اکشی ترپن آئی گریٹ تراتک آنکھوں کے اپائے ننگے پاؤں گھاس پر میٹی پر چلنا ابھی ورشات میں چلنا آنکھیں اچھی ہو جائیں گے ہری اری گھاس پر چلنا تو سردی جو کام بخار بھی ہو جاتا تھا تو نا بھی ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جاتا تھا جن کے میں کہنا تھا لو ایوینیٹی کے جو سکار ہے وہ بھی نا بھی کوڑی ڈگنے سے ہوتے ہیں لو ایوینیٹی لو اور یہ تو ساس باہر چھوڑ کے پیٹا اندر کھیچ لوں نا بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھو اس میں اڈیان بند لگتا ہے سیرشاسن میں بھی لیکن سوامی جی آنکھیں اوپر نیچے ہو جائیں گے تو کتنا عجیب ہو جائے گا چہرہ ایک تو سیرشاسن ایک سروانگاسن اور آنکھوں کا پوائنٹ بھی ہے جیسے نا بھی کا پوائنٹ بتایا ایسے آنکھوں کا پوائنٹ بھی ہے سیرشاسن سروانگاسن تو ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں کر لو بیٹیو آپ کر لو بہت کچھین کچھین آنکھین کر لے سرل بھی کر لو نہیں تو لوگ ڈر جائیں گے رہ 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 رہما ہم سے یہ یوگا نہ ہوگا تو ایسا نہ بولے کوئی تو اس لیے ہاتھ لگا کے اور بینہ ہاتھ لگائے ایسے دیکھو بینہ ہاتھ لگائے حلاسن اور سروانگاسن ایسے سالم و نیرالم سروانگاسن اور پھر جہے یہ آنکھوں کا پوائنٹ آنکھ گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے دبانا پیفڑے گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے کان گڑھ بڑھ ہو تو لاسٹ میں یہاں سے ہاتھ گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے پینکی آج گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے آتے گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے اور کڈنے گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے دبانا ہاتھ لے کی بیچ میں یہاں سے تھائرہ ڈگوڑھ ہو تو یہاں سے پیٹ گڑھ بڑھ ہو تو یہاں سے سوامی جی کم سے کم کتنی دیر اکیوں پریشر کرنا چاہیے جس سے پورا فائدہ ملتا ہے ایک جگہ ہے ایک سے دو منٹ ایسے دبانا چھوڑنا یا ایسے روٹیٹ کرنا دو ہی طرح مکھی روپ سے کیا جاتا ہے دبانا چھوڑنا ایسے 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 روٹیٹ کرنا یہ دو مول ویدھائیں ہیں اس کے کرنے کی ایک ستان پر ایک سے دو منٹ اور وشیش روپ سے جب کڈنیادی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم پانچ پانچ منٹ بھی کروا دیتے ہیں تو دو سے ادھکتم پانچ منٹ اور ایکو پریشر کے ساتھ کپال بھاتی بھی کروا دیتے ہیں تو وشیش راب ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک پوائنٹ آنے والے وقت میں شاید دبانا نہ پڑے اس کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ دماغ والا پوائنٹ بتا رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا اس ریسرچ کا جس میں کہا گیا کہ آنے والے وقت میں دماغ کا سائز گھر جائے گا تو اے آئی نے بھی بہت سارا کام سمال رکھا ہے دماغ کی ضرورتی نہیں پڑے گی پھر تو ہاں پھر سنگرال میں ملے گا سوامی جی دماغ یہ رام لیکن اس سوٹیوئر کو بنانے کے لیے بھی تو ایک دماغ چاہیے ہوگا اس کے لیے دماغ چاہیے گا حسین بھائی اور تو دماغ اس کے لیے دماغ کی نسے نہ سکنے اس کے لیے انولوم ملوم برامری اتگیت اونکار گاہیتری کا دھیان میدھا ہوتی میموری اومیگا کا گاہی کے گھی کا پریوک کرنا پڑے گا اور جن کو دماغ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا تو کسی کرنی ہے شریری بنانا ہے اور تو پھر بھینسکا بھی کھا سکتے ہو جھوٹے جیسا پاڑے جیسا دماغ چاہیے تو بھینسکا کھا لے گا اور نندی وہ تو بھوان کی شواری ہے بچڑا کو تاپتہ ایسا دماغ چاہیے اور پھرتی چاہیے آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے تو دائیکہ کی کھا لینا یا برامی گھرے ٹھیک ہے سوامی جی دماغ بہت ضروری ہے شریر کے لیے اور دماغ کا اسی لیے استعمال کرتے رہے تاکہ اس کا سائز جو ہے وہ بنا رہا ہے اور گیجٹس پہ بہت زیادہ ڈیپنڈینسی ٹھیک نہیں اور یہی آج ہمارے کارکرم کا مقصد بھی ہے سوامی جی دیکھیں شریر کا سنتولن اگر بگڑے گا تو پھر جو باڈی کا لوڈ ڈسٹریبوشن سسٹم ہے وہ بھی گر بڑ ہوگا مطلب یہ کہ پھر جوڑوں پر زیادہ دباؤ بڑھے گا اور جوڑوں میں درد ہوگا آرتھرائیٹس کی دقیقت بھی کئی بار ہو جاتی ہے تو یوگ میں اور آئیورید میں اس کا کیا سمدھان ہے دیکھو آرتھرائیٹس کا ایک دم سو پرتیشہ تیلا چھوٹی چھوٹی پروسیزر سے لوگ کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ لیتے ہیں اسے لوٹ پیتی سے بھی ہم کو بچانے ہیں تو کیا کریں ہلڈی میتھی سوٹس اور اشوگندہ شتاورتب گھر گھر میں آ گیا ہے دودھ میں ہلڈی سلاجیت دودھ میں ہلڈی اوبالی تو سلاجیت کے دوڑ روپ ڈال کے پیڑیا ہڈیاں مزید پیڈانیل گولڈ کھالی پیٹ کھانے کے بعد اورتھوگریٹ یا زیادہ جوڑوں میں درد ہے تو سنگھنات گوگل اور اور ہی زیادہ بڑھ گیا ہے تو یوگراج اور اندر تک ہڈیاں ماسپیسیاں اس میں نروس سسٹم تک انبولب ہو گیا ہے ناڑی گتوات تک ہو گیا مجھا گتوات پہنچ گیا ہے تو مہا یوگراج گوگل یہ تو ایرویدیک میں نے فیپریشن بتا دی ہے اور یہ سوکش مہم تو کرنا ہی کرنا ہے اور الویرہ گلوئی پاریزات نرگنڈی سہجنے کا رہس یہ تو ہم نے کئی وار بتایا ہوا ہے یہ بہت ہی چبرتست ہے ارثریٹیس کے لئے دہی چھاچ نیمبو اچھاٹ ٹماتر کھٹائی کا پریوگ نہیں کرنا اس کا دھیان رکھنا ہے یہ بہت جروری ہے اور پھر ہم وات موکشن رکھت موکشن شرنگی کروا دیتے ہیں بڑے چبردست ہے پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں ایکو پینچر ایکو پریشر اور پھر یہ ابھیاں سنیہن سویدن اور بستی ایرنڈ بول یا دشمول یا پیڈانتا کوات پیڈانیل کوات پیڈانتا کوات بڑے جبردست ہے پیڈانیل تے پیڈانیل سپری یہ سارا کارکرم اسی کے لئے آج یہ پیڈانیل اوینٹمنٹ اسی کے لئے ہے ارثریٹیس کے لئے اور جب ہم کھانے پینے میں اس کو وات آہار پر رکھتے ہیں تو اس میں ای ٹی ایم کی سبجی ملٹس کا استعمال کراتے ہیں اور ای ٹی ایم پر ہی اور پیڈانیل جوس کے اوپر ہی اور کمچھوڑی نا ہے اس لئے یہ کھیڑاتے ہیں اور تھوکیہ یہ پورا درد گائب ہو جاتا ہے پرانائیم زیادہ کرواتے ہیں کھٹی چیزیں ٹھیکی چیزیں یہ بند کر دیتے ہیں یہ درد کو بڑھاتی ہیں انفرمیشن کو بڑھاتی ہیں گوگل سے اوان کرتے ہیں ایروید کا ویدانہ جس جس اوشدی کو کھایا جاتا ہے اسی سے اوان کیا جاتا ہے تو ہمارے نکولدی جی تو دو سو سال تک ان کے ہڈیاں پسنیاں ٹھیک رہیں گی یہ تو جہاں گوگل کا گائی کے گھی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اچھا گائی کا گھی کھاؤ بجن کولیسٹرول آدھی بڑھنے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے اس کو ہون کر کے اور نینو ٹیکنالوجی اس کو نینو میڈیشن کے روپ میں اس کا استعمال کرو ٹارگیٹیڈ میڈیشن نینو میڈیشن کا کام کری کو کو دکت ملی اچھا سوامی چی آپ اکسر کہتے ہیں اور ٹیڑے میڈے ہو کر کے پھر کچھ بہت میں یہ کہہ ٹیڑے میڈے ہونے کے بعد پھر آپ تک پہنچے تو اس بھی سمادھان ملی جائے گا لیکن اچھا یہ ہے کہ ٹیڑے میڈے ہونے سے پہلے جتنے نسکے ہیں جو جو یوگا بھی آپ سے وہ کر لیا جائے تو ایسا ہونے کے نوبت ہی نہ آئے سوامی چی مدار ہیں اگر ہیں تو پھر تردوش کو کیفے شانت کیا جائے ہاں یہ آپ نے ایک دم ٹھیک پرشن پوچھا مینابشی جی ایک تو سوری نمسکار کریں جیسے مدھو جی جیوتی جی دھارا جی کر رہے ہیں کرو ایک ساتھ ایک دھارا پرواہ کر رہے ہیں یہ سوری نمسکار یہ بڑا جبردہ سٹریکشنرل بیلنس کے لئے اور سٹریکشنرل بیلنس جائیں تو میں نے دو ابھیانس بتا دیے چکی آسن میں دو ہر ویٹ کو گھو دھنرک اور پھر یہ ابھیانس اور پھر لیٹ کر کے اردال آسن پاد بیٹی آسن بیٹی آسن بیٹی آسن بیٹی آسن پردوش کا بتا بات کا تو ابھی میں نے بتایا پیڈا لیل جوز اور بات آہر میں اٹی ایم کی سبجی ملٹس کا استعمال اور کھٹائی سے بجنا ہے ایسے کف میں کف میں ہم کھجور کلپ کراتے ہیں دو سے چار کھجور پچیس سے ادھکتم پچاس گرام چنہ اس میں پروٹین اور پوشن بھی پورا مل جاتا ہے اور اس میں تھوڑا انار تھوڑا پپیتہ بس یہی دیتے ہیں اور سب پرکار کی انار بند کیول راجگی بادری کی روٹی ایک سے زیادہ نہیں دیتے ہیں وہ بھی ہم پہلے تو کوشش کرتے ہیں پہلے تین دن پھر پانس دن پھر سات دن اپواس کراتے ہیں تین دن اپواس کر کے ایک بار روٹی دی اور ای ٹی ایم ایلی ویرا ٹرمیڈک میتھی کی سبجی پھر پانس دن اپواس کر کے پھر سات دن اپواس کر کے ایک بار روٹی ایک ہی مہنے میں وات کھا دمرا پھر کے لیے تو ایلی ویرا بیٹ گراس لوکی سی شم پیپل بیل کا جوس اور اس کے لیے عویپتی کا چون مکتہ شکتی کام دو دھا موٹی پشتی یہ سب پیوگ پہرے بھی بتائے میں کف کے لیے ساساری برون کوم اور جن کی ایمینیٹی لو ہو جاتی ہے تو ایمینو گھرٹ تریدوہ شگڑ بڑ ایمینیٹی گڑ بڑ اس سے پھر ساری روگ آتے ہیں وات روگ بڑھنے سے ہی ایسا لی بڑھنے سے موٹا پا شریر میں گاٹھیں اور کئی طرح سے شریر میں بلوکیز اورو دھاتے ہیں اور ایسے ہی پتہ بڑھنے سے سارے چرم روگ اچھے رکت چاپ اور من میں بے چینی اوور تینکنگ نیگٹیو تینکنگ چاہدہ آتے ہیں تو بھئی اپنا آپا ڈاٹ لو تو موٹا پا کبھی پیکج پورا بتا دیا اور بیٹیوں نے پورا سوریہ نمسکار کے بارہ کے بارہ بھیاس ریدم کے ساتھ کرے تو سوریہ نمسکار جو نیمی طرح سے کریں گے ان کو کبھی بھی سٹریکشرل ایمویلنس ہوگا ہی نہیں یہ بھی بہت جروری ہے سوامی جی ہمارے کارکرم کا ہمیشہ سے مقصد لوگوں کو صحت کے لئے جاگرک بنانا اویر کرنا اور جو صحیح غلط باتیں ہیں اس میں سے صحیح کو انڈورس کرنا بہت ساری غلط باتیں بھی لوگوں کے بیچ پھیلی بھی ہیں اور ایسا ایک مشن سوامی جی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر صحت کو لے کر سوامی جی بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں بینہ یہ جانے کہ وہ صحیح ہے یا غلط اور بہت سارے لوگ اسے سچ مان بیٹھتے ہیں یہ اور خطرناک ہے اور اسی لئے آج سے ان دعوے کا فیکٹ چیک ایک بار پھر سے ہم کریں گے سوامی جی دعوے آج کا جو ہم نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ بار بار یورین کا آنا کیا سوست کیڈنی کا سنکیت ہے یہ کتنا دعوے صحیح ہے اور کتنا غلط ہے یا پھر کسی بیماری کا لکشان ہے یہ غلط ہے بار بار پیشاب آنا ٹھیک نہیں ہے پانی پورا پیو تھی چار لیٹر پانی پیتے ہیں تو چار پانچ بار پیشاب جائیں گے اتنا ٹھیک ہے بار بار آپ کو پیشاب آ رہا تو آپ کو شوگر ہو سکتا ہے بار بار آپ کو پیشاب آ رہا ہے تو آپ کا پروٹین لکیج ہو سکتا ہے بار بار پیشاب آ رہا تو کدنے میں انفلمیشن ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو پروشٹیٹ کی پروگلم ہو سکتی ہے بار بار آپ کو پیشاب آ رہا ہے تو یہ بار بار پیشاب آنا اچھی بات نہیں ہے جب کو بار بار ٹولیٹ آئے تو کولائٹیس ہے نا تو بار بار پیشاب آئے تو مطر کرچ رہے یا بہو مطر ہے تو اس کو اچھا نا سمجھے ہاں چار پانچ بار پیشاب آ رہا ہے صبح سام دو بار لیٹین آریا دو بار شوچانا اور چار پانچ بار چھے بار پیشاب آنا اتنا ٹھیک ہے جو بار بار پیشاب کو اچھا مان رہے ہیں تو اس طرح کے الٹے دعوے کرنے والے لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ اب ان کی خیر نہیں ہے اور کسی بھی بات کو سچ ماننے سے پہلے انڈیا ٹی وی ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے جو دعوی آپ نے دیکھا ہے وہ سچا ہے یا پھر جھوٹا سوامی جی اب یوگک چیلنج کا وقت ہو چلا ہے آپ نے جو کل چیلنج دیا تھا اسے بہت سارے لوگوں نے ایکسپٹ کیا بہت سارے یہ بہت زوردار کا اب ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں کیا بات ہے پرانائیم بھی میرے ساتھ کرتے رہے ہیں ایسر اگر مہار بچے ساتھ میں بھی کر رہے ہیں جو اردار پورے دیش میں یوگکہ باتان بنا ہے ہائی بہت ساتھ میں کر رہے ہیں نیا چیلنج دینے کے لیے ہماری بیوٹیاں ہیں دونوں ایک ساتھ آؤ جیوتی سوامی جی دیش بھر سے آیا ویڈیو ہم نے آپ کو دکھا ہے لیکن جو وہ ویڈیتا ہے جو بیس ویڈیو ہے وہ اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بچے اسمی دھنوڑے اور ایرا دھنوڑے پونے کے رہنے والی دو بہنیں لگ رہی ہیں بیسے جس کے گھر میں سوامی جی ایک بچہ ہو اس کے لئے مشکل ہو رہی ہے آج کل آپ جو چیلنج دے رہے ہیں ارے بہنوں نے تو پورا چیلنج ایسا لے لیا ہے ادھر بھی ہماری بہنیں انہوں نے لگ رہا ہے سوامی جی آج کا چیلنج دے بڑا فترناک ہے اگر آج کا چیلنج ہے آج دھجا آسان یوگ کا ڈھنڈا دار دیا پیر یوگ میں دھجا آسان کا چیلنج اور نیچی سے بھی ایک بہن کا پیر اٹھایا ہے اور پھر کمر بھی مجبوط ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی ٹوٹ تو نہیں جائے گی یہ نیچی دھجا آسان چھوڑی کبھی کبھاڑا ہو جائے کیا بات ہوئے ہیں اور دبلی کثلی سی ہے بہت شاندار تو اگر آپ کو یہ چیلنج ایک سپٹ ہے پیر یوگ میں دھجا آسان تو ہمارے نمبر سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ اپنا ویڈیو بنائیں ہم تک پہنچائیں اگر آپ کا ویڈیو بہت شاندار رہا تو آپ بنیں گے بجیتا آپ کو سوامی جی کے طرف سے انعام و اقدام سے نواز آ جائے گا سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو چلا ہے بہت 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 شکریہ سوامی جی بہت بہت شکریہ سوامی جی